اسی پہاڑی کے ارت گرسہ مسلمان ہمارے کتے ہوگے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ اقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت والے جن ہم یہاں سے اٹھائے جائیں میرا یہ ہے ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ صاحب نہ کوئی حسین ہے میرے مصطفیٰ صاحب نہ کوئی حسین ہے میرا یہ ہے ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ صاحب نہ کوئی حسین ہے جائے بھائیو میرا یہ ہے ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ صاحب نہ کوئی حسین ہے کہ مکھ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے ہماری جو نیکس زیارت ہے وہ بیدان عرفات سے وہاں نہر زبیدہ ہے نہر زبیدہ نران کے خلیفہ تے خلیفہ حانو رشید یہ ان کی بیوی یہاں پہ حج کرنے آئی وہ کیا دیکھتی ہے کہ میں ایک مولد کے بادشاہ کی بیوی ہوں مجھے ہی نہیں پانی پینے کو مل رہا تو ہم حاجیوں کو کیسے ملتا ہوگا اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دوا کی تھی یا اللہ مجھ ایک اکیلی عورت کو اتنی طاقت دے دے اتنی حمد دے دے کہ میں عراق سے مکہ تک نہر بنا سکا اللہ پاک نے اللہ پاک نے اس کی دوا قبول و منظور کی اس نے تین سال میں یہ نہر کا پڑیر کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے سبحان اللہ کی سداییں بلا کرنے تو زوق میں اور دیفل میں اتنی بزا آئے گا سبحان اللہ وہ اللہ کا شکر آیا کہ وہ دوسری گاڑی میں چلے گئے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری گاڑی ایک طرف تھی وہ بطا ایک طرف تھا وہ کہا رہا تھا کہ یا اللہ آپ مجھے بیان ہی نہیں کر رہے میں کہا بھائی مجھے دس سال ہو گئے یہاں پہ بیان کرتے ہوئے آج تک ہی ہی بیان ہم کرتے آگئے وہ ایک گروپ لیڈر آئے انہوں نے کہا یا اللہ آپ گاڑی چھے ہیں آپ دوسری گاڑی میں چلے ہیں بھائیو عراق کے خلیفتِ خلیفہ حارو رشید ان کی بیوی یہاں پہ حج کرنے آئی وہ کیا دیتی ہے کہ میں ایک ملک کے بادشاہ کی بیوی ہوں مجھے ہی نہیں پانی پیرے کو مل رہا تو عام حاجیوں کو تو ملتا ہی نہیں ہوگا اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دوا کی کہی یا اللہ مجھ ایک اکیلی عورت کو اتنی طاقت دے دے اتنی حمد دے دے کہ میں عراق سے مکہ تک نہر بنا سکتے اللہ پاک نے اس کی دوا پیارے بھائیو کو بھولو مذہور کی اس نے تین سال میں یہ نہر کا پلیڑ کر دی تین سال بعد جب وہ حج کرنے آتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ بھی اسی نہر سے پانی پی رہی ہے اور حاجی بھی اسی نہر سے پانی پی رہی ہے حج کر کے واپن جاتی ہے تو عراق کا بہت مشہور دریا ہے طرح فراغ اس کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے گھر میں جو کام کرنے والی عورت ہے عرب میں اسے خطام کہتے ہیں خطام خطام کا مطلب ہے گھر میں کام کرنے والی عورت ہم پاکستان میں اس کو باجی کہہ دیتے ہیں مائی کہہ دیتے ہیں آفا کہہ دیتے ہیں وہ خطام کہتی ہے اے زمیدہ یہ تم نے جو نہر بنائی ہے اس پہ جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں جی اس کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے یہ پیپر لے لو وہ پیپر پکرتی ہے اور طرح فراغ میں پھینچ دیتی ہے وہ کہتی ہے کیا حساب کتاب کرنا میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی رضا کے اس نہر پہ میں نے جتنے بھی اخراجات کیے وہ اپنی حق مہر کی رقم سے ادا کیا کچھ دیر بعد اور فوت ہو جاتی ہے تو کسی اللہ کے بندے کے خواب میں آتی ہے وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے زمیدہ تمہیں تو اللہ نے جنت دی ہوگی اللہ کی راہ میں نہر جو بنائی ہے وہ کہتی ہے جنت مجھے اللہ نے دی ہے لیکن جو میں نے نہر بنائی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت نہیں دی اللہ کی ذات مجھ سے نراز ہو گئی کیونکہ اس نہر کا نام میں نے اپنے نام سے رکھ دی جنت مجھے اللہ نے دی ہے ایک دن میں اپنے محل میں کھانا کھا رہی تھی میں نے یوں ہی نوالہ پلیٹ سے اٹھایا اور موں میں ڈالنے لگی اللہ وقت پر کی صدا ہو گئی میں نے وہ نوالہ موں میں نہیں ڈالا پلیٹ میں واپس رکھ دیا سر پہ چادر روڑی اور نماز کے لیے کھری ہو گئی میرے اللہ کو میری یہی اداو پسند آئی مجھے چادر میں ہم لوگ کہتے ہیں میں نے پانچ مجھے بنائی ہے میں نے دس مجھے بنائی ہے جنت ہماری ہو گئی پیارے بہنوں بھائیوں مجھے بنانے سے جنت نہیں ملتی جنت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو کیا مجھے شیر یاد آ گیا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر و آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر و آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد دے نعرہ تکمیم نعرہ رسول اللہ نعرہ حیدری اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر لی میں سجادہ تھا سرکار کی مہت لے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دی ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی عظمتیں رحمتیں برکتیں میں غنا غار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دی میرے بھائیوں وہ جو ریڈ ٹیلے آپ کو نظر آ رہی ہیں ریڈ ٹیلے نظر آ رہی ہیں یہاں سے ہم پیدل حاجی جائیں گے بزل پاک یہاں سے جو پیدل حاجیوں پہ جانے کا ناستہ ہوتا ہے وہ جو آپ خبے دیکھ رہے ہیں چھوٹ چھوٹے وہ دیکھیں جو شاور لگے ہوئے ہیں یہ پانی کی پھونے برساتے ہیں کیونکہ حاج میں تاک ہمارے طرح جرب ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جون چلائیے لست پر پھل گرمی پڑتی ہے اور اس سے چار گنا زیادہ گرمی لچ پڑتی ہے آپ نے موسم باہر کا دیکھا ہی ہوگا یہ جو شاور ہیں یہ اپنا کام کرتے ہیں یہ پانی کی فغارے برساتے ہیں وہ جو گرم ہوا ہے اس کو وہ کھتی کر دیتی ہے اور حاجیوں کو سکون مل جاتا ہے اسی کا نام بدانے ارخان ہے سبحانہ رہا برائیو حج حج ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کرنے کی تفیقتہ فرمائے اللہ تعالیٰ جو جو بھی حاجی آسے امیدیں لے کے آیا ہے سب کی آسے امیدیں پوری کرے جس کے پاس اولاد نہیں اللہ اسے اولاد دے جس کے پاس رزق نہیں اللہ اسے رزق دے جس کا ماں باپ بیمار ہے اللہ اسے شباہ دا فرمائے جس کے بہن جس کے بیٹی شادی کے لیے بیٹھی ہے اللہ اسے دیکھ رشتہ آتا زور سے کہہ دیں نہر زبیدہ کہاں عراق ہے کہاں مکہ ہے بیٹا خیر نہ جانا جب بریک لگے گی نا دعا میرے پاس آشی آپ شیئے پیٹھا کہاں عراق ہے کہاں مکہ ہے کتے مہر علی کتے تیری سنا مستاق کی کتے جا لنیا اسے صورت نو میں جاں آکھاں جاں آکھاں تے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں اسے شان تو شانہ سب بڑیاں کتے مہر علی کتے تیری سنا مستاق کی کتے جا لڑیاں مکہ چانہ بدن شاہ شانی ہیں متھے چمکے لارڈ نورانی ہیں مکہ چانہ بدن شاہ شانی ہیں متھے چمکے لارڈ نورانی ہیں کالی ظلف تے اکھ مستانی ہیں یہ میرے نبی کی شان ہے جو درکہ کتوں میں بھی شامل ہو جی تو بہت بڑے آنر کی بات ہے میرے بھائیو مکہ چانہ بدن شاہ شانی ہیں متھے چمکے لارڈ نورانی ہیں کالی ظلف تے اکھ مستانی ہیں اج نینا لائیاں کیوں جڑی ہیں اج سکھ بتنا دی وڑے رہی ہے کیوں جدری اداس کرنے رہی ہے لو لو وچ شوق چنگے رہی ہے اج نین اللہ نہرِ زبیدہ نہرِ زبیدہ یہ عراق سے آئی ہوئی نہر ہے اب اس میں پانی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے گھر میں زمزم کی کمی نہیں ہے زمزم ہی مویا ساتھ جب پوری دنیا کے پانی ختم ہو جائیں گے پیارے بھائیو زمزم پھر بھی چلتا ہے اب طائف کے علاقوں میں اب بھی اس میں پانی آ رہا ہے نہرِ زبیدہ اس کے بعد مزلفہ ہے پھر منہ ہے پھر شیطان ہے پھر ہمارا کافلہ محجی جرانہ کی طرف گامزن ہوگا محجی جرانہ وہ مکات ہے آپ سب لوگ احرام لے کے آئیں ہوں گے محجی جرانہ وہ مکات ہے پیارے بھائیو کہ وہاں پر جنگیں ہنین ہوئی تھی ہمارے پیہ نبی اور ہمارے پیہ نبی کے صحابہ تس ہزار صحابہ اس جنگ میں شریک ہوئے وہ تو جنگ ہمارے پیہ نبی نے وہ جنگ جیتی اور وہاں سے نسانار صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام باز کر عبرا فرمایا آج بڑا وزیلت والا آپ عبرا کریں گے بچ والا چار عبرا وزیلت والے ہیں پہلے یہ نہرِ زبیدہ دیکھ لیں وہ جو نہر دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نہرِ زبیدہ کی یہ نہرِ زبیدہ کی دیوار ہے جی ہاں آج یہ ہے نہرِ زبیدہ سیلپی بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں اس کا ساتھ ہی دوسرا ہے دیکھیں میرے بھائیو یہ نہر اس وقت ملائی گئی جب کوئی جدیر مشینری نہیں تھی کوئی جدیر اوزار نہیں تھی کیسے یہ پہاروں کو کٹائی ہوگی کیسے یہ نہر بنی ہوگی یہ نہر بن اس لیے گئی ہے کیونکہ اس میں میرے اللہ کی رضا چاہتا ہے سو سے کہہ دیں سو سے کہہ دیں سو سے کہہ دیں اگری پانی کہ پانی نہیں ہوتا ہے اللہ کے گھر میں پانی یہ 치ید نہیں ہوتے پانی پانی دے رہے ہوتے ہیں پہلے کسی نے حج کیا ہے وہ کاری میں گیٹھا ہوگا تو ب אני سپکے لگے بڑے بڑے پانی ہم اللہ کے گھر میں کسی چیدی pur کمی نہیں رہا آنی پانا آپ جس جب جن خیموں میں آپ رہیں گے وہاں پہ دنیا کا ہر جوس ہوگا دنیا کا ہر پانی ہوگا دنیا کا ہر پروڑ ہوگا دنیا کے جتنی بھی ریشے ہیں وہ آپ کو مکتب میں جانے مانتے بھی یہ گورنمنٹ سعودی کا قانون ہے اسی بھی حاجی کو ہر چیز پروائید کرتا وہ جو مکتب ہے وہ مکتب والے ساری چیزیں حاجیوں کو ایک ایک بندے کو تانا ایک ایک بندے کو آپ نے دس بوکے ملی یہ گا بڑے بڑے وہ تین چار ٹیم بھری جانے بھری جانے یہ گورنمنٹ کا لاؤ وہ میٹرو ٹرین ہے یہ حج پہ چلے گی آپ لوگوں کو لے کے آئے گی یہ درائیور کے بغیر ٹرین ہے یہ میٹرو ٹرین چائنیز لوگوں نے بنائی ہے چائنی لوگوں کو جب یہ بتایا گیا کہ بکہ اور مدینہ میں اگر آپ جانا ہے تو مسلمان ہونا ضروری ہے اس وقت ہمارے پہ رمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیک رکھی تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیک رکھی ہوگی اس میں کوئی صداقت تو ہوگی اس نے ریسرچ کیا چھے سو بندہ مسلمان پھر سعودی گلوں نے کیا کیا چھے سو مسلمان سے کہا کہ آپ ہماری وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں آپ ہر سال ہماری طرف سے فری حج پہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے نہیں کہ آپ میں پھر رہے ہیں پہلے ہی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ سارا مزلپا ہے پیارے بھائیوں لازم یہاں پہ ہم نے رات گزارنی ہے ناؤزلحج کی رات ہم نے یہاں پہ گزارنی ہے یہ گھوٹ سے دیکھ لیں کوئی پروڈوکر نہیں ہے سب نے یہی پہ سونا ہے اگر باشا ہے تو وہ بھی یہی پہ سوئے گا اگر وزیر ہے تو وہ بھی یہاں پہ سوئے گا ان سرکوں پہ سونا ہے پہاروں پہ سونا ہے جسی کا نام حجر سبحان اللہ جسی کا نام حجر ہم نے یہاں سے رات گزارنی ہے یہ مجد دے لیں مجد وشر بھی کہتے ہیں مشاہد بھی کہتے ہیں قرآن کے دوسرے سپارے میں اس مجد کا ذکر ہے سیلپی لے لیں اس مجد کی اس مجد میں قرآن کے دوسرے سپارے میں اس مجد کا ذکر ہے نبی پرام صلی اللہ علیہ وسلم جب عائد الوناد آپ فرمایا تو ہمارے کہے اس مجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مجد میں مگرہ بھی کہے اس مجد کرتے پڑی جب عائد الوناد آپ دیکھیں گے لفت و رائڈ میں ہماری کینکری جو بڑی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے اٹھانی ہے یہ ساری یہاں یہاں سے ہاں کینکری دیکھ لیں پہلے یہاں سے ہاں حاجی نے انچاس انچاس کینکری یہ اٹھانی ہے اور حجر کی نماز کے بعد قصد الحج کو جب دنیا بڑی عائد بنا رہی ہوگی تو ہم نے یہاں سے شیطان کو گنکری ہمارنے جانا ہے پہلے اپنے خیموں میں اپنا سماع رکھ رہا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے دروپوں کے شکل میں یہاں کینکری ہے یہ اس کو گنکری کہتے ہیں یہاں سے پھر ہم نے بتا کینک کیوشی جگہ پیارے بھائی ہو یہاں سے پہلے ہی باتا آجاتا ہے بندہ کہتا ہے کہ سوئی ترندے کی بھی جگہ ہو یہاں پہ سوئی ترندے کی جگہ نہیں پچاس آنٹا کی یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے لطبائی کی صدائی گودھ رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مبائلوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا مبائلوں پہ بھی ایک سر ٹیلی وزر پہ بھی دکھاتی ہیں منا کی نو زراج کی رات آجی ایسی اللہ کی آس پہ سویا ہوا ہوتا ہے اتنی اتنی دنیا پوار بڑھ دنیا لیکن یہاں بھی ایسے ہی سونا اسی کا نام حج میں نے پہلے آپ سے کہا وہ وزیر ہے وہ بھاشا ہے اللہ کی مارگاہ جب وہ حج کرنے آئے گا تو یہاں پہ ہر حجیوں کے ساتھ ہی مستشید اسی کا نام حج ہے مزلفے کی رات پیارے بھائیو اتنی مارک و مقبولیت کی رات ہوتی ہے کہ اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگو گے پورا مانگی ہے جتنی بھی مینے دعائیں مانگی ہے جتنی بھی مینے دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی رویا غلافِ کعبہ بکر کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ مانگو 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 باہر آگیا اب ہمارا جو کافلہ ہے تھوڑی دیر میں مینہ میں داخل ہونے والا ہے بہر بھائیو مینہ میں چتنا بھی کپڑا ہے خیاموں کا لگایا ہوا وہ پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تھا اور یہ دنیا کے بڑے بڑے آنر ہمارے پاکستانیوں کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے ہی شادو باغ رکھے گا ساری دنیا کے کپڑے یہاں پہ لائے گئے بڑے بڑے اڈرسٹیس لوگوں نے جپان براس جرپن ہر کسی کا کپڑا یہاں پہ آیا تو اللہ نے کپڑا کس شہر کا پسند کی یا پاکستان کے شہر کا حسنہ اس کپڑے کو نہ آگ چھوٹی ہے نہ پانی چھوٹا ہے ہمارے پیسل آباد بھائیوں نے پتا نہیں کچھ چیز کا یہ کپڑا بنا ہے اور ہمارا نام روشن ہوگی ہے یہ دیکھیں واتر فوک خیمے ہیں نہ ان کو آگ چھوٹی ہے نہ پانی چھوٹی ہے ہمارے پیسل آباد بھائیوں پیار بھائیوں جو یہ خیمے ہیں ان خیموں میں ایک رشنی اتنا پیاران غیا ہوتا ہے کہ برد ایک وہ سردی لگی اتنی گرمی میں بھی اگر بھائی سورا آیا ماشاءاللہ مکمل لینا پڑتا ہے دیکھیں جیسے ہر طرح جتنے بھی خیمے ہیں ایک ہی طرح کا اسی لکھا ہوا ہے ایک ہی طرح کا پلانٹ لکھا ہوا ہے ایک ہی طرح کے خیمے ہیں ایک ہی طرح کے واتش روم ہیں ہر چیز ایک ہی طرح کی اب جہاں یہ سڑک یہ گاڑی گزر رہی ہے وہاں پہ بندہ پہتر لے لاکھ بندہ کبھی در جا رہا ہے کبھی در جا رہا ہے کبھی در جا رہا ہے یہاں پہ رہنا شروع کریں گے سبحان اللہ یہاں پہ رہنا حج ہے یہاں پہ کھانا حج ہے یہاں پہ پینا حج ہے یہاں پہ سونا حج ہے دیارے بھائیو حج کی کوئی جماعت نہیں ہے حج کا خطبہ ہے جو نوز اور حج کو آپ نے مدانے رفات میں سونا ہے تین اہم رکر ہیں حج کے پہلا رکر ہے احرام بادنا دوسرا رکر ہے مدانے رفات میں پہنچنا لازم ہے پہنچنا کسرا رکر ہے تو آپ کے زیادہ کار تین اہم رکروں میں سے اگر آپ ایک دن اہم رکر بھی سندسکانک کرتے ہیں تو آپ کا حج نہیں دوافی زیادہ کئی لوگ پہلے دن کر لیتے ہیں کئی لوگ دوسرے دن کرتے ہیں کئی لوگ واپس آکے تیسرے دن کرتے ہیں دوافی زیادہ ہوتا ہے ہم جیسے عمرہ کہتے ہیں اس کو حج کا دوافی زیادہ کریں ساتھ چکر خانے کا بھی اس کے بعد آپ کا حج کپلی ہے یہ یاد رکھنا ہے پیارے بھائیو کیونکہ آج پوچھ بہت زیادہ بھائیو ہوتا ہے تو آپ نے سارے یہ نکر ہے یہ ادا کرنے ہیں اور اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو آپ اپنے معلم سے پوچھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کیوں کچھ ہے نہیں پوچھنا چاہیے پیارے بھائیو ہاتھ چیت پوچھنے چاہیے یہ وادی محصر آگئی آپ نے استقرار پڑھنا ہے یہاں پہ اپنا اپنی پوچھ لے کے آیا تمہا نعوذ بلا ہاتھیوں کی اللہ تعالیٰ کا گھر گرانے کے لئے تمہا نعوذ بلا اللہ نے ابابید کی جھوٹ پر چھوڑا سا پتھر دیا وہ پتھر جس ہاتھی پر پڑھتا وہ ہاتھی پڑھتی ہوئی اللہ نے ابراہ کو ایسی بباری میں مفتلا کیا اس کا ماس الگ ہو گیا اور نہیں الگ ہو گیا اللہ نے اس کو عبرتناک مہت دی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ وہ زیارت ہے جب حضرت عبرہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم تمہاری دنیا میں سب سے پیاری چیز کون سی ہے تو ہم ابراہیم نے فرماتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا اسمائل تو اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو قربانی کے لئے اس پہاڑ پر لے جاؤ جب حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اسمائل کو قربانی کے لئے لے کے آتے ہیں تو راستے میں تین بار شیطان آپ کو اوبرگلاتا ہے آپ تین بار ہی اس کو پتھر مارتے ہیں جب آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلاتے ہیں تو اللہ کی ذات جنل سے جبرائیل پریسے سے کہتی ہے جبرائیل جاؤ جنل سے دھمبہ لے جاؤ اب ابراہیم کی چھوڑی کو اٹھا کرو نیچے دھمبہ رکھو ایسا ہی ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹھی کھولی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیت جیت پر انہیں چھوڑی چلائی وہ دھمبہ ہے انہوں کا بیٹا سامنے کھولا اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی اللہ نے کہا حاجیو جب تک تم حاج پہ قربانی نہیں کرو گے تمہارا حاجی نہیں یہ جو ہم بڑی اتنے قربانی کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری ہے اس سہر پہ آپ دیکھیں کہ وہ پہاڑی کے اوپر آپ کو گھنبت نظر آ رہا ہوگا وائٹ رن کا گھنبت ہے وہ سامنے چھوڑا ساتھ پہاریوں کے اوپر چھوڑا ساتھ چھوڑا ساتھ